اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل شو بیز کلرز ناظرین پاکستان کی مایاناز پنجابی فلم ملنگی کا ذکر ہو تو سب سے پہلے جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اس فلم کا ٹائٹل رول کرنے والے مقبول ترین فلمی ہیرو اکمل خان ہیں انگریز حکومت کے خلاف تحریک آزادی کے پس منظر میں بنائی جانے والی یہ فلم ہر اعتبار سے ایک شہکار کا درجہ رکھتی ہے اور جب بھی نمائش کے لیے پیش ہو تو کامیابی ضرور سمیٹتی ہے آج ہم بات کریں گے فلم سٹار اکمل خان کی نجی اور فلمی زندگی کے بارے میں جو آپ لوگوں کے لیے یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت ہی معروف مقبول اور بے پناہ شورت کرنے والے اداکار ہمیشہ سے کام کرتے آئے ہیں جنہیں عوام کی جانب سے بہت زیادہ پسندیدگی اور پذیرائی حاصل ہوئی اپنے مختصر کیریئر کے دوران بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرنے والے فلمی ہیروز میں ایک نام اداکار اکمل خان کا ہے جن کی جون دو ہزار بائیس میں پچپنویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی اداکار اکمل اپنے سنہری وقت کے بہت بڑے آرٹسٹ جو پنجابی فلموں کی پہچان بنے اپنی ہنر بندی اور جذبات سے بھرپور اداکاری کو پنجابی فلموں کی ایک خاص شناخت بنانے والے اکمل بہت خوبصورت اداکار تھے اپنے بڑے بھائی ایم اجمل کے توسط سے اکمل نے بطور میک اپ آرٹسٹ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور جب قسمت ان پر مہربان ہوئی تو انہیں فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا ابتدا میں چھوٹے موٹے رولز کر کے اکمل خان نے اپنی پہچان کو نمائع کیا اور پھر ایک ایسی فلم پردہ سکرین پر ریلیز ہوئی جس نے ہر طرف اکمل کے نام کا ڈنکا بجا دیا یہ پنجابی فلم جبرو تھی جس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اس فلم کی وجہ سے ایک نیا پنجابی جوان ہیرو ہٹ ہو چکا تھا اپنے وقت کے پنجابی ڈائمنٹ جوبلی اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ اکمل ایک بہت پیاری ملنسار شخصیت کے مالک تھے اکمل نے بہت سی فلموں میں یادگار کردار ادا کیے انہیں پنجابی فلموں کے گبرو کے طور پر بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا انگریز دور حکومت کے خلاف بنائی جانے والی فلم ملنگی اکمل کی سب سے بڑی فلم کہی جائے تو بے جانا ہوگا اس فلم نے ہر جگہ نمائش کے بعد زبردست کامیابی حاصل کی ملنگی فلم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فلم نے بار بار نمائش کے لیے پیش ہو کر زبردست اور لا جواب کامیابی حاصل کی اکمل کی اداکاری پر بات کی جائے تو ہمارے لفظ کم پڑ سکتے ہیں وہ بہت ہی مہنتی اور پرکشش جوان آرٹس تھے مقالموں کی ادائیگی اور فیس ایکسپریشن پر ہر لحاظ سے عبور رکھنے والے اکمل خالص دیسی پنجابی زبان میں مقالمیں بولتے تو فلمی شائقین بہت زیادہ محضوظ ہوتے اکمل کی کامیاب اور شاہکار فلموں کی تفصیل کافی طویل ہے مختصرن آپ کو بتاتا چلوں کہ فلم ہتھ جوڑی امام دین گوہاویا ملنگی روٹی جبرو یار بادشاہ جگری یار سہتی چوڑیاں دھول سپائی رن مرید ہیر سیال لادلی مفتبر من موجی میرا ماہی بھرجائی چگل خور دشمن آبرو دولی چاچا جی بانکی نار بہادر کسان سورما مقابلہ یارانال بہاراں زمیدار کجلا غیرت مند شوکن میرا ویر بغاوت بہروپیا شیر جوان کفارہ اکبرہ اندھی محبت مظلوم بچہ جمورہ پیدا گیر پنجاب دا شیر پرونہ پانی پلپلی صاحب میم صاحب لالی بادشاہ ولائت پاس کھیڑن دے دن چار سجڑا پیار وغیرہ خاص طور پر نمائی رہی مختصرا بات کریں تو اداکار اکمل خان کی خدمات کو کبھی فرابوش نہیں کیا جا سکتا ہر کامیاب شاہکار فلم ان کے کریڈٹ پر موجود رہی جس کی دھوم دشمن ملک انڈیا تک ہوا کرتی تھی وقت وقت کی بات ہے اکمل کے اکلوتے بیٹے شہباز اکمل جو خود بھی ماضی قریب میں متعدد فلموں میں ہیرو کا کردار ادا کر چکے ہیں لیکن وہ اپنے والد جیسی شہرت اور نام نہیں کما سکے آج خوشی صرف اس بات کی ہے کہ اکمل کے چاہنے والے ان کے پرستار ہر سال باقاعدگی کے ساتھ ان کی برسی پر پروگرام کا احتمام کرتے ہیں اور اداکار اکمل کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ان کے لیے خاص طور پر دعائے مغفرت کا احتمام کرتے ہیں ناظرین یہاں کچھ باتیں اکمل کی نجی زندگی کے بارے میں بھی کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اداکار اکمل اپنے دور کی مشہور ترین فلم سٹار فردوس کے عشق میں جنون کی حد تک مبتلا ہوئے اور مبینہ طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکمل اور فردوس شادی کر چکے تھے مگر ان دونوں کے درمیان جلد ہی اختلافات جنم لینے لگے جو بلاخر الہدگی پر ختم ہوئے اس سے پہلے اکمل نے فلموں میں کام کر کے جو دھیروں دولت کمائی وہ اسے فردوس پر نچھاور کر چکے تھے فردوس سے جدائی کے بعد اکمل نے کسرت کے ساتھ شراب نوشی کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے جلد ہی انہیں بیماری نے آن گھیرا اور وہ جگر کے سرطان میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے کوچھ کر گئے اکمل کی اچانک موت کے بعد ان کی آخری فلم بہادر کسان تقریباً تین سال کے عرصے کے بعد ریلیز ہوئی اور دیکھنے والوں نے اسے بہت زیادہ پسندیدگی سے نواز کر کامیابی کا سٹیفکیٹ دیا اکمل اپنی اداکاری اپنے سٹائل اور اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ انہیں اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے کر ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے آمین سم آمین میرے دیکھنے والوں کو میرے چاہنے والوں کو میری آج کی یہ ویڈیو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل شو بیس کلرز کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ